پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنمہ اور سابق وفا کی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ ایمکیم کراچی کے عوام سے مخلص ہے تو حکومت سے استفعے دے کر بہار آئے چلے میں ایمکیم کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ حکومت میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کو حکومت میں آنے کا شوق ہے اس لیے آتے ہیں کہ وہ کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں یا سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ خان صاحب کی بات مان گئے ڈائی سال تک سروے کو ری ویریفائی بھی نہیں ہو سکا اور خان صاحب کی بات مان گئے اور وزارت بھی لے کے بیٹھے ہیں ایمکیم جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ زیادہ ڈھوم کرتی ہے میں معذرت کے ساتھ کہہ رہے لگاؤں کہ باتیں بہت کرتی ہیں لیکن پھر بھی وہ جنڈے والی گاڑی چھوڑتی نہیں ہے اگر ایمکیم سیریس ہے تو ایمکیم کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے مطلب ایسا کیا وزارت کا شوق ہے چھوڑ کے گھر آ جائیں اگر ایمکیم کو کراچی کی فکر ہے تو آج کا دن ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کے لیے کہ بسم اللہ کریں اور حکومت سے ریزائن کر دیں مسلم لیک ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتائی سمائل نے کہا کہ میں بہدرباد جانے کے لیے تیار ہوں فیصل سرزوائی سمید ایمکیم کے دیگر رانوما ہمارے دوست ہیں ان سے پہلے بھی ملنے گئے ہیں میرے تو یہ سب بھائی ہیں ہم پہلے بھی بہدرباد گئے تھے میں اور عباسی صاحب اور ایسان اقبال صاحب ہم پھر بہدرباد جائیں گے اور چار مرتبہ جائیں گے میں تو آپ میں ایمکیم میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں فیصل سرزواری میں تو یہ ایڈوائز دے رہا ہوں اگر آپ کی سیاست یہ ہے کہ آپ کو کراچی کو ان کے حقوق دلانے ہیں اور اگر آپ اتنے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینسر صحیح نہیں ہیں اور پھر بھی آپ حکومت نہیں چھوڑتے تو یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہو جاتی ہے تو میں تو ان کو مشفرہ دے رہا ہوں باقی مرضی ان کی ہے میں تو ویسے بھی لاور جو اپنے اپنے سوری بادرباد جانے کے لیے کبھی بھی تیار ہوں میرا تو بچپن بادرباد میں گزرا ہے مشلی کی قیمت بڑھنے کے باوجود سرکولر ڈیٹ چوبیس سو عرب کا ہو گیا ہے عمران خان نے اتنا قرص لے لیا جو نواز شریف نے دین حکومتوں میں نہیں لیا تھا آج پھر بجلی کی نرخیں بڑی ہیں اور وہ توقع ہے کہ جنوری کے اندر پھر بجلی کی اور نرخیں مزید بڑھائی جائیں گی اور یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ہم گیس کی جگہ فرنس وائل سے بجلی بنا رہے ہیں اور ڈیزل سے بجلی بنا رہے ہیں اپریل کے اندر ان کو ایک لیٹر آیا تھا ایک کمپنی سے ٹرائی فگیورا سے جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو تین ڈالر ستر سنٹ سے لے کر چار ڈالر ستر سنٹ تک مسلم لیگ نون کی تمام خریدی بھی گیس کو فکش کر دیں گے وہ حکومت نہیں کیا اکستان کے اندر قرض نہ بڑھانے کی بات کری اور بارہ ہزار عرب روپے سے دو سال میں قرض بڑھا لیا اب میں آپ کو بتاؤں نواز شریف تین مرتبہ وزیر آزم رہے ہیں تین مرتبہ ملاقہ بھی نواز شریف نے اتنا قرض نہیں لیا ہے جتنا خان صاحب نے ڈھائی سال میں لے لیا ہے تو خان صاحب نے قرض کی بھی تاریخ رکم کر رہے ہیں جتنا خسارہ بجٹ کا کیا اس کی بھی تاریخ رکم کر رہے ہیں جتنی مہنگی بجلی بنائی ہے خان صاحب نے اس کی بھی تاریخ رکم کر رہے ہیں اور آج تو شاید ان کو مبارک بات ہونی چاہیے کہ دنیا کی سب سے مہنگی ایلن جی خرید لی انہوں نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے گرفتاریوں سے اگر مہنگائی ختم ہوتی ہے تو خان صاحب خود بھی چاہیں گے کہ وہ کچھ عرصہ جیل میں رہیں دیکھیں ہم خان صاحب کی گرفتاریہ ہم کو کرنے کو ہم روک نہیں سکتے خان صاحب بھی جائیں گے چار پانچ مہینے بعد کورٹ میں جائیں گے ایک جج فیصلہ لکھے گا جس میں نیب کو بھی برا بھلا کہے گا کہے گا کہ کوئی جواز ہی نہیں تھا پکڑنے کا جیسے میں چھوٹ کے آیا اباسی صاحب چھوٹ کے آئے دیگر ہمارے رینوما چھوٹ کے آئے وہ بھی خان صاحب بھی انشاءاللہ چھوٹ کے آ جائیں گے خان صاحب کو اگر شوق پورا ہو جاتا ہے کہ پوری مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائن ڈیڈرشپ کو بند کر دیا سیکنڈ لائن ڈیڈرشپ کو بھی بند کر دیا تو خان صاحب اپنا شوق پورا کر لیں اور سچی بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو پکڑنے سے یہاں پر چینی سستی ہو جاتی ہے آٹا سستہ ہو جاتا ہے بجلی سستی ہو جاتی ہے کہ خان صاحب بولیں گے مجھے کچھ عرصہ اور رکھ لو لیکن خان صاحب کو پکڑنا اس ملک کا حل نہیں ہے نئے انتخابات اس ملک کے مسائل کا حل ہے محترم درزاری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور بھی آئیڈیاز ہیں درزاری صاحب آپ کو پتا ہے سیاست جانتے ہیں عمران خان کو اٹانے کے تو اس سے کل بات کریں کہ اس میں کوئی حرج نہیں